بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کونسپچل فریم ورک میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کے نام ہے پریزیڈنٹ انڈریو جیکسن دوستو یہ جو ٹائم پیریڈ لکھا ہوا ہے ایکسپینشن آف یو ایسے کے ساتھ ایٹین ٹوئنٹی ٹو نائنٹین فورٹی فائف یہ آلڈو ایکسپینشن آف یو ایسے کا تو ٹائم پیریڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جتنے بھی ایمپورٹنٹ پریزیڈنٹس ہوں گے جنہوں نے کچھ کام کیا ہوگا یو ایسے کے لیے جن کی کچھ سگنیفیکنس ہوگی ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر انٹریو جیکسن آتے ہیں ان سے پہلے جان کونسی ایڈمز کا نمبر تھا لیکن چونکہ ان کی کوئی اتنی خاص سرویسز تھی نہیں اور وہ اتنے ایمپورٹنٹ ہیں بھی نئی اگزام کے لحاظ سے کیونکہ میں نے کبھی کوئی 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 نہیں دیکھا ان سے ریلیٹڈ چیہ سس کے اگزام میں تو اسی وجہ سے ہم ڈائیک پیریزیڈ انٹریو جیکسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے آج ان کا ٹائم پیریڈ 1829 تو 1837 تھا ان کا انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ساؤتھ کیرولینہ کے اندر پیدا ہوئے تھے اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو وار آف 1812 ہوئی تھی اس کے اندر جو نیو اورلینز کے اندر لڑائی ہوئی تھی جو کہ امریکہ وار جیت گیا تھا آلتو 1812 کی جو وار تھی وہ پوری طرح سے امریکہ نہیں جیتا تھا لیکن جو نیو اورلینز میں جو وار لڑی گئی تھی وہ امریکہ جیت گیا تھا اور اس کے جو لیڈر تھے وہ ہمارے سامنے انٹریو جیکسن ہی تھے یہ ایک انفلوینشل پولٹیکل فگر تھے انہوں نے کافی انفلوینس کیا موڈرن ڈیموکریٹس کو اور ان کی دی ہوئی باتیں آج دن تک بھی فالو کی جاتی ہیں دوسری بات یہ کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی اس کے یہ لیڈر بن چکے تھے تو جو وار آف 1812 ہوئی تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رائز آف نیو لیڈرشپ تو اس کے اندر ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو انڈریو جیکسن ہیں وہ بعد میں جا کر ایک لیڈر بنیں گے دیموکریٹک پارٹی کے ان کی ارلی لائف دیکھ لیتے ہیں یہ سب سے پہلے ٹینسی کے اندر ایک لائر تھے انہوں نے ٹینسی کا جو کونسٹیوشن تھا وہ بھی انہوں نے ہی ڈرافٹ کیا تھا 1817 میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ فلوریڈا کے اوپر جو وار آف سیمینول ہوئی تھی وہاں پر بھی ان کی بہت ساری سروریسز تھیں اور وہ انہوں نے ہی آرڈر کیا تھا کہ انویڈ کیا جائے فلوریڈا کو تو پھر 1821 کے آتے آتے انہوں نے فلوریڈا کو اکپائے کر لیا تھا اور سپین نے انہیں فلوریڈا سیڈ کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیکسن کے اور جو پچھلے پریزیڈنٹس گزرے ہیں ان کے بیچ میں کیا ڈیفرنسز تھے سب سے پہلے ہم جیگرافیکل ڈیفرنس دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ جو پچھلے چھے کے چھے پریزیڈنٹس تھے وہ یا تو ورجینیا سے تھے یا مسیچوسیٹس سے تھے لیکن جو ہمارے انڈریو جیکسن صاحب تھے وہ ویسٹرن سٹیٹ ٹینیسی سے بلاؤنگ کرتے تھے لہذا ان کا جو بیگراؤن تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا اب ویسٹرن سٹیٹ کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اریجنل 13 کالنیز تھی جنہیں ہم یونین کے نام سے بھی جانتے ہیں وہ ایسٹ میں تھی اور ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ میں ایک ماؤنٹینز تھے جنہیں ہم کہتے ہیں اپلاشین ماؤنٹینز تو اپلاشین ماؤنٹینز کے ویسٹ میں ٹینیسی سٹیٹ ہوتی ہے آگے ہم میپ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ وہاں سے بلاؤنگ کرتے تھے ایڈوکیشنل لیفرنس یہ تھا کہ جو بچھلے پریزیڈنس جتنے بھی تھے وہ کافی ایڈوکیٹڈ تھے اور ان کا اچھا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ تھا لیکن جو انٹریو جیکسن تھے وہ اتنے زیادہ ایڈوکیٹڈ نہیں تھے غصے کے بھی یہ بہت زیادہ تھے اور ایمپلسیف تھے یعنی کہ کوئی بھی کام انہوں نے کرنا ہوتا تھا تو اس کے لئے کوئی ان کو پولیسی وغیرہ بنانے کی یا پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بس فورا یہ وہ کام کر دیتے تھے ان کی کوئی پولٹیکل ایڈیالوجی بھی نہیں تھی جیسے کہ پچھلے پریزیڈنس کی تھی مگر ان کے جو پرنسپلز تھے وہ ویڈ ای ٹائم بینگ ڈیبلپ ہوتے رہے اس کے علاوہ یہ ایک سیلف میڈ بندے تھے کوئی ان کی پروفیشنلی ایسٹیبلسٹ ایریسٹوکریسی نہیں تھی ایریسٹوکریسی کا کیا مطلب ہے ایریسٹوکریسی ایک سوشل کلاس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں تین کلاسز ہوتی ہیں نا ایک اپر کلاس ہوتی ہے ایک میڈل کلاس ہوتی ہے ایک لوگر کلاس ہوتی ہے تو ان میں جو اپر کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہائیسٹ کلاس ہوتی ہے اس کو ہم الیسٹوکریٹس کہتے ہیں وہ الیسٹوکریسی کے اندر آتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں الیکشن آف ایٹین ٹوئنٹی فور کے بارے میں ایٹین ٹوئنٹی فور میں جان کونسی ایڈمز جو تھے وہ جیکسن سے جیت چکے تھے جیکیو ایڈمز جو تھے وہ مانرو کا جو سیکریٹری تھے سیکریٹر آف ٹریجری کرو فورڈ اور ہاؤز آف ریپریزنٹیٹف کے جو سپیکر تھے ہنری کلے ان کے سخ خلاف تھے یہ جیکسن نے بہرحال فورٹی تھری پرسنٹ ووٹ لیے اور ایڈمز کو صرف تھرٹی ون پرسنٹ ووٹ ملے اور جو اس کے بعد جو پرسنٹیج ہوئی وہ کرو فورڈ کے حصے میں آئی لیکن کوئی سیمپل میجورٹی نہیں بنی تھی اسی وجہ سے جو ڈیسیجن تھا وہ ہاؤز آف ریپریزنٹیٹف میں چلا گیا اب ہاؤز آف ریپریزنٹیٹف میں کیوں گیا معاملہ کیونکہ سیمپل میجورٹی نہیں مل پائی تھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یو اسے کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر دو نومینیز میں سے کسی ایک کو بھی سیمپل میجورٹی نہیں ملے تو پھر ہاؤز آف ریپریزنٹیٹف فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی پریزنٹ کون بنے گا اور وہاں پر پہلک سے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر کلے نے ہنری کلے جن کا نام ہے پورا انہوں نے ایک ڈیل سائن کی ایڈمز کے ساتھ اور انہیں یہ کہا کہ آپ مجھے سیکٹری کی پوسٹ کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں اور میں آپ کو یہاں پر ہاؤز آف ریپریزنٹیٹف میں آپ کو جتوا دوں گا تو انہوں نے وہاں پر انہیں جتوا دیا لہٰذا ایڈمز جیت گئے اور جیکسن نے اس ڈیل کو کرپٹ بارگین کا نام دیا اب ہم بات کرتے ہیں الیکشن آف ایٹین ٹوئنٹی ایٹ کے بارے میں الیکشن آف ایٹین ٹوئنٹی ایٹ کا معاملہ یہ تھا کہ جیکسن اور ایڈمز دونوں ہی ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی کے نومینی تھے اور دونوں ہی پارٹی کے ٹکٹس چاہتے تھے دونوں ہی پریزیڈنٹ کے لیے نومینیشن چاہتے تھے اسی وجہ سے ان کے بیچ میں تضاد پیدا ہوا اور ٹو پارٹی سسٹم امرج ہوا بارحال ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی جو تھی انہوں نے جیکسن کو کافی سپورٹ کیا اور دو گروپس امرج ہوئے سب سے پہلا گروپ جو تھا وہ ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی جو تھی جو اریجنل پارٹی تھی وہی تھی جس کے جو لیڈر تھے وہ جیکسن تھے اور یہ پارٹی کا جو بعد میں انفلنس تھا وہ موف کر گیا ویسٹرن کے اندر اور ساؤترن ایریاز کے اندر اب یہاں پہ اگر میں میپ بنا ہوں امریکہ کا ایک چھوٹا سا تو آپ لوگوں کو اوپا چلے گا کہ بھائی اگر میں اس کے تین حصے کروں تو آپ لوگوں کو بچھلے گا کہ یہ نورٹرن ایریاز ہیں یہ ویسٹرن ایریاز ہیں اور یہ ساؤترن ایریاز ہیں اور اس پورے کو ہم ایسٹ بھی کہتے ہیں تو بہرحال ویسٹرن ایریاز میں اور ساؤترن ایریاز میں کس کی ریپریزنٹیشن تھی ڈیموکریٹک ریپبلکن پارٹی کا بہت زیادہ انفلنس تھا یہاں پر اور جیکسن کو یہاں پر سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے اسی پارٹی کے اندر سے ایک اور پارٹی جو امرج ہوئی اسے ہم کہتے ہیں ویگ پارٹی جس کے جو لیڈر تھے وہ تھے جے کیو ایڈمز اور بعد میں اس پارٹی کا نام چینج کر کے ریپبلکن پارٹی کر دیا گیا انہیں جو سپورٹ حاصل تھا وہ اسی میپ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو نورٹرن ایریاز ہیں یہاں کے لوگوں نے جے کیو ایڈمز کو سپورٹ کیا جو اپر کالنیز تھی نا یہاں پر انہوں نے جے کیو ایڈمز کو سپورٹ کیا تو ہوا کیا کہ جیکسن جیت گئے سیونٹی پرسنٹ ووٹس لے کر اور پہلی مرتبہ امریکہ کی تاریخ میں سکسٹی پرسنٹ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تو ہسٹری میں پہلی مرتبہ لوگوں نے پاپولر پارٹیسپیشن دی الیکشن کے اندر اور سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی آپ لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ بہت سارے لوگ تو اکثر ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ مان لیں دو پارٹیس ہیں اے پارٹی اور بی پارٹی اب جو اے پارٹی ہے وہ کم کرپٹ ہے اور جو بی پارٹی ہے وہ زیادہ کرپٹ ہے اب یہ ایک کینڈیڈیٹ ہے یہ کینڈیڈیٹ کہتا ہے بھئی میں ووٹ کسی کو بھی نہیں دوں گا یہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو مور کرپٹڈ پارٹی ہوتی ہے اس کا آٹومیٹیکلی ایک ووٹ پلس میں آ جاتا ہے کیونکہ لازمی سی بات ہے اس کو ایک ووٹ نہیں ملانا اس کا مائنس میں آ گیا تو اس کا پلس میں آ جائے گا تو یہ نقصان ہوتا ہے ووٹ نہ ڈالنے کا تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اب امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا جیکسن کی جو وکٹری تھی اس کا امپیکٹ کیا پڑا اس کا امپیکٹ یہی پڑا کہ رائز آف ڈیموکریٹس ہوئے سب سے پہلے ڈیموکریٹس کا جو رائز تھا وہ بہت مانے رکھتا تھا امریکہ کے لیے کیونکہ جو جیکسن تھے انہوں نے کافی زیادہ پروٹیکول دیا نہ صرف فارمرز کو بلکہ لیبرز کو بھی میکینکس کو بھی اور جو پلانٹرز تھے ان کو بھی انہوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا تو اس وجہ سے ڈیموکریٹس کا رائز کافی مانے رکھتا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو پچھلے میپ میں بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ صرف ساؤتن کالنیز کے اندر ہی نہیں بلکہ ویسٹن سٹیٹس کے اندر بھی ان کی ریپیسنٹیشن آ چکی تھی اور وہاں پر بھی لوگ ان کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہے تھے دوسرا امپیکٹ یہ پڑا کہ جیکسن کی جو پولیشیز تھی وہ فیوچر میں بہت کام آئیں اور آج دن تک بھی جیکسن کی جو پولیشیز ہیں ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ جو ہمبل اوریجنز سے جو معاملہ شروع ہوا تھا وہ ایک میرٹ پہ آگر ختم ہوا اور میرٹ بن گیا کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا کہ جیکسنز جو تھے وہ کوئی اتنے ہائیلی کوالیفائیڈ نہیں تھے ان کی کوئی ایجوکیشنل بیگراؤنڈ نہیں تھا ان کا اتنا اچھا لیکن اس کے باوجود ان کا جو امپیکٹ پڑا یو ایسے کے اوپر وہ کافی زیادہ پڑا تیسرا امپیکٹ یہی پڑا کہ ویسٹرن سٹیٹس کو اب ریپرزنٹیشن مل چکی تھی انہیں بھی یہ یقین آ چکا تھا کہ بھئی کوئی مونوپلی نہیں چل رہی کہ فیڈلسٹ پارٹی کی ہیجمنی ہو امریکہ کے اندر یا انٹی فیڈلسٹ پارٹی کی ہیجمنی ہو تو ویسٹرن سٹیٹس کو بھی اب یہ یقین آ چکا تھا کہ بھئی ہماری بھی کوئی ویلیو ہے امریکہ کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں جیکسن کی پریزیڈنسی کے بارے میں تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ ان کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا فرینڈز کا جنہیں کچن کیبنٹ کہتے ہیں کیبنٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کیا ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ایڈوائزری ہوتے ہیں یا منسٹرز ہوتے ہیں انہیں ہم کیبنٹ کے نام سے جانتے ہیں تو کیبنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ جیکسن کے فرینڈ تھے اسی وجہ سے اسے ہم کیچن کیبنٹ کا نام دیتے ہیں کیچن کیبنٹ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کیبنٹ کے اندر وہ پریزیڈنٹ کے چمچے کہلیں آپ یا کچھ بھی کہلیں دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جیکسن کے خلاف جو دو لوگ تھے وہ کلے تھے اور ویبسٹر تھے اور انہوں نے انٹی جیکسن مومنٹ شروع کر دی تھی جس نے بعد میں جا کے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی کریئٹ کر دیا تھا سینٹرل بینک کے ایشو کے اوپر وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے یہ انڈین کیمپینز جو تھیں ان کے خلاف تھے انڈین کیمپینز کا مطلب ہے کہ جو نیٹیو امریکنز تھے وہاں پر انہیں ہم انڈینز کہتے ہیں تو ان کی کچھ کیمپینز چل رہی تھیں کیونکہ ان کو نکالا جا رہا تھا امریکہ سے اور ان کو کبھی کونسی سٹیٹ میں شفٹ کیا جار تھا کبھی کونسی سٹیٹ میں شفٹ کیا جار تھا اور ان کے گھر ان سے چھینے جا رہے تھے ان کی زمینیں ان سے چھینے جا رہی تھیں تو جیکسن بھی اسی ایڈیولوجی کے قائل تھے اور وہ بھی نیٹیو امریکنز کو بلکل بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی لیے جو ان کی کیمپینز تھیں جس کے اندر وہ لوگ فریڈم کی ڈیمانڈ کرتے تھے اور اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتے تھے اس کے خلاف تھے جیکسن بلکل اس کے اندر ایک واقعہ یہ بھی ہوا جو جیورجیا تھا اس نے کلیم کیا بہت ساری لینڈ کو چیروکی انڈیانز کی جو کہ چیروکیز کو فیڈرل لو نے الورٹ کی تھی لیکن اس کے باوجود چیروکیز کو فورس فلی ری لوکیٹ کیا گیا آرکنساس ٹیلیٹری ہے ایک اس کے اندر اس کونسپٹ کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کونسپٹ کو ٹرائل آف ٹیئرز کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر زبردستی لوگوں کو ان کی زمینوں سے ان کے گھروں سے ان کے وطن سے نکال دیا جاتا ہے اس میپ میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگ پچھلے گا کہ چیروکی کی جو لینڈ تھی جہاں پر نیٹیو امریکنز کا بصیرہ تھا وہ یہ جو ریڈ کلر سے ہائلائٹڈ ایریا ہے یہاں پر چیروکیز کا بصیرہ تھا اور جیورجیا یہ رہا تو جیورجیا نے ہی کلیم کیا کہ یہ لینڈ ہماری ہے اور یہاں سے ان کو نکال کر ارکانسیس کی ٹیریٹری میں نے شفٹ کر دیا گیا جس کو ہم ٹرائل آف ٹیئرز کے نام سے جانتے ہیں چوتھی بات یہ کہ بہت زیادہ سٹرانگ پریزیڈنشل پاورز انہوں نے یوز کی اور جو سپریم کورٹ کی جوریزڈکشن تھی کس مطالق یہ جو چیروکیز کی جو لینڈ تھی وہ ان سے لے لی گئی تھی تو اس کی اوپر سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی اور بتایا کہ بھئی یہ جو لینڈ ہے یہ چیروکیز کی ہی لینڈ ہے نیٹیو امریکنس کی ہی لینڈ ہے لہٰذا آپ انہیں وہ لینڈ واپس دے دیں لیکن جیکسن نے ایسا نہیں کیا اور جیکسن نے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ بھی کرنے سے انکار کر دیا اس کے علاوہ عورتوں کے ووٹ ڈالنے کے بالکل خلاف تھے یہ عورتوں کو ووٹنگ رائٹ اس وقت تک بھی نہیں ملا تھا امریکہ کے اندر بعد میں 1920 کے اندر بعد میں 1920 میں عورتوں کو ووٹ کرنے کا رائٹ دیا گیا لیکن جیکسن کے ٹائم پیریڈ میں بھی اتنے ہنبل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا کوئی بھی رائٹ نہیں دیا اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کچن کیبنٹ کی جو میں نے بات کی تھی تو کیبنٹ کے اندر جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے الیکٹورل کالیج کے تروں ابھی الیکٹورل کالیج کا کیا ماملہ ہے یہ سلیبس کے اندر ایک الگ ٹاپک ہے جو کہ یو ایس کانگریس اینڈ ایٹس مینڈیٹ کے نام سے ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ الیکٹورل کالیج کا کیا ماملہ ہے بہرحال اب یہ جو ممبرز تھے یہ ڈائریکٹ الیکشن کے تھروں الیکٹ کیے گئے ان کو الیکٹورل کالیج کے تھروں الیکٹ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جیکسن نے کافی زیادہ پاکٹ ویٹو کا استعمال کیا جو کہ پچھلے پریزیڈنٹس نے نہیں کیا تھا جو سینٹرل بینک کا جو چارٹر تھا اس کو بھی انہوں نے ویٹو کر دیا تھا اور یہ چارٹر پیش کیا گیا تھا کلے اور ویبسٹر کے ذریعے اگلی بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جیکسن اپنے آپ کو سمجھتے تھے کومن مین کے ویلفیر کا ذریعہ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ جو ووٹر فرنچائزز تھیں انہیں بڑھا کر تین لاکھ پچپن ہزار سے ون پوائنٹ ون ملین کر دیا اس کا ایمپیکٹ کیا پڑا اس کا ایمپیکٹ یہی پڑا کہ جو وائٹ مین جتنے بھی تھے جنہیں گورے کہتے ہیں ان کو اب ایز ہو گئی تھی ووٹ ڈالنے کے لئے اور پہلے ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ وہی بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے جس کے پاس ایک خاص لیمٹ تک پروپرٹی ہو اور وہ ٹیکس پے کرتا ہو تو وہی بندہ ووٹ ڈال سکتا تھا لیکن اب جیکسن نے یہ پالیسی بھی ختم کر دی تھی اور جیکسن کا یہی ماننا تھا کہ جو ایج آف جیکسونین ڈیموکریسی ہے is also the age of common man سیونت پوائنٹ جو ہے جیکسن کی پریزڈنسی میں وہ ہے ریمپنٹ سلیوری سلیوری کا جو معاملہ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور سلیوری کے اوپر کئی دفعہ سوال بھی آ جاتا ہے ایکسکلوزیولی لہٰذا ہم سلیوری کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائیں گے اور سلیوری کو ہم شروع سے لے کر اینڈ تک ڈسکس کریں گے اور سلیوری کا ایک بہت بڑا ایمپیکٹ یہ بھی پڑا تھا کہ سیول وار ہوئی تھی اور سیول وار کی ایک بہت بڑی وجہ جو تھی بلکہ یہ کہہ لیے کہ صرف ایک ہی جو وجہ تھی اگر ہم کہیں تو وہ سلیوری تھی اور اسی سلیوری کی وجہ سے سیول وار ہوئی تھی امریکہ کے اندر جس کے اندر بہت سارے لوگ مر گئے تھے تو سلیوری اب تک بھی قائم تھی جیکسن کے ٹائم پیریڈ میں بھی سلیوری کو ختم کرنے کے لیے کوئی تگو دو نہیں کی گئی تھی ایٹھ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نومک ریلیجس اینڈ جیوگرافک چینجز ہوئیں بہت ساری جن کو ہم آگے آگے بھی ڈسکس کریں گے انشاءالتالہ تو ان چینجز نے کیا کیا کہ نیشن کو ری شیپ کر دیا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سینٹرل بینک ایشو جو کہ ایٹین تھائیٹی ٹو میں ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ سینٹرل بینک کا جو چارٹر تھا وہ رینیو کیا تھا جیفرسن نے اس کے بعد میڈیسن آئے اور میڈیسن کے ٹائم میں یہ ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا لیکن میڈیسن نے ایک اور کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک دوسرا نیشنل بینک بنا دیا امریکہ کے اندر اصل مسئلہ کیا تھا اب دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ جو بہت سارے بینک تھے انہیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ بھئی آپ بہت ساری کرنسی پرنٹ کریں اور انہیں یہ پرومیس کیا گیا تھا کہ بھئی ایک کرنسی جو آپ پرنٹ کریں گے اس کے بدلے میں ہم آپ کو میٹلز دیں گے جس میں گولڈ اور سلور کا پرومیس کیا گیا تھا اسی وجہ سے جو پرائیویٹ کمرشل بینک تھے انہوں نے بہت ساری کرنسی پرنٹ آؤٹ کر دی تھی لیکن بدلے میں انہیں بہت تھوڑا سا میٹل دیا گیا اس وجہ سے جو امریکہ کی اکنومی تھی وہ فلکچوئیٹ کر گئی تو جب جیکسن کا ٹائم پیرڈ آیا تو انہوں نے اس نیشنل بینک کو بھی ختم کیا اور نیشنل بینک کا جو چارٹر جو کہ ایکسپائر ہونے والا تھا جب اس کو ری چارٹر کے لیے کانگریس کے اندر ووٹنگ کی گئی اور بل پاس ہوا تو جیکسن نے اس بل کو ویٹو کر دیا اور کہا کہ بھئی ہمیں نیشنل بینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی جو بینکس ہیں نیشنل بینکس وغیرہ ہیں وہ کومن مین کے لیے اچھے نہیں ہیں اور وہ جو امیر لوگ ہیں صرف انہی کے انٹرسٹ کو سرف کرتے ہیں لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی نیا بینک بنانے کی یا اس کا چارٹر رینیو کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے لہٰذا انہوں نے سلوشن کیا دیا انہوں نے سلوشن یہی دیا کہ جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ تھا اس کو انہوں نے فنڈ کیا اور جتنے بھی ڈپوزٹس پڑے ہوئے تھے سٹیٹ بینکس کے اندر جتنے بھی جو سٹیٹ کے بینکس وغیرہ تھے ان کے اندر جتنے بھی ڈپوزٹس پڑے تھے وہاں سے پیسہ اٹھا کر انہوں نے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دینا شروع کر دیا لیکن اس کا آبویسلی بہت نقصان ہوا یہ کوئی اچھی پالیسی ثابت نہیں ہوئی امریکہ کے اندر اس سے امریکہ کے اندر ایک ایک اکنومک کرائسز آ گیا انفلیشن جو تھا وہ بہت بڑھ گیا تھا کیونکہ دیکھیں اب جب سٹیٹ بینکس کے پاس کرنسی نہیں ہوگی پیپر منی نہیں ہوگی تو لازمی سی بات ہے جو کرنسی کی سپلائی ہے وہ کم ہو جائے گی اب کرنسی کی جب سپلائی کم ہوگی تو لازمی سی بات ہے جب بھی بھی سپلائی کم ہوتی ہے ایکنومکس کا یہ رول ہے تو لازمی سی بات ہے کہ جو پرائس ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز کر جاتی ہے اسی وجہ سے انفلیشن کافی زیادہ بڑھ گیا تھا امریکہ کے اندر تو اس کو ختم کرنے کے لیے جیکسن نے کیا کیا کہ ٹیکسز لگائے بہت سارے تو ٹیکسز لگانے کی وجہ سے پھر ایک نلیفیکیشن کرائسز ہوا 1832 کے اندر اصل معاملہ یہ تھا کہ فیڈل گورنمنٹ نے مناپلوں کو بتایا بہت سارے ٹیکسز لگائے اور ان ٹیکسز کو اپوس کیا گیا ساؤتھ کیرولینہ کے اندر اور ایک موومنٹ چلی جان کیلہون کے ذریعے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بالکل بھی ٹیکسز پے نہیں کریں گے اس کے علاوہ جتنے بھی سٹیٹ لیجسلیٹرز تھے انہوں نے بھی ٹیکسز پے کرنے سے انکار کر دیا اور ایک ریزولیشن ایڈاپٹ کی جس کا نام تھا نوٹ ٹو پے ٹیکسز اب جو نلیفیکیشن تھیوری ہے اس کا بھی میں مطلب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ یہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے بھی کسی لیکچر میں بتایا تھا کیونکہ پہلے بھی نلیفیکیشن کرائسز آ چکا تھا امریکہ کے اندر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر سٹیٹ گورنمنٹ جتنی بھی کالنیز ہیں ان کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ فیڈل گورنمنٹ نے کوئی لوگ اگر پاس کیا ہے اور وہ کونسٹیوشن کے خلاف ہے یا سٹیٹ گورنمنٹ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف جا رہا ہے وہ تو وہ اس کو نلیفائے کر سکتے ہیں بلکل لہٰذا انہوں نے نلیفائے کر دیا اور اسی کو ہم نلیفیکیشن کرائسز کے نام سے جانتے ہیں اب جیکسن کا جو ایجیچیوڈ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کچھ فورسز بھیجی اور ایمپوس کروایا ہے یہ لوگ زبردستی اور جتنے بھی لیجسلیٹرز تھے جو ایکسس پے کرنے سے ریفیوز کر رہے تھے ان کو انہوں نے اریسٹ کروا دیا لیکن لیجسلیٹرز جو تھے وہ اڑے رہے اپنی بات پر اور انہوں نے کونسٹیوشنل ڈیڈ لوگ کر دیا تھا لیکن جیکسن نے بھی ہار نہیں مانی اور انہوں نے جتنے بھی وائلیٹرز تھے ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ان کو سزا دی تاکہ جو یونین ہے اس کی انٹیگریشن کو وہ سیف کر سکیں اب ہم بات کرتے ہیں ایمپیکٹس کی کہ جیکسن کے مارڈرن ڈیموکریٹس کے اوپر کیا ایمپیکٹس پڑے سب سے پہلا ایمپیکٹ یہی پڑا کہ جو پارٹی آف آرڈینری فارمرز اینڈ ورکرز تھی وہ اقتدار میں آ چکی تھی اور اس نے ایک انفلونس قائم کر دیا تھا امریکہ کے اندر تو یہ کونسٹ بھی امریکہ کے اندر ختم ہو گیا تھا کہ بھئی غریب بندوں کی یا فارمرز کی کوئی جگہ نہیں ہے امریکہ کے اندر اور وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے وہ تو یہ کونسٹ بھی بلکل ختم ہو گیا تھا اب جو آرڈینری فارمرز اینڈ ورکرز تھے ان کی پارٹی اقتدار میں آ چکی تھی اور اس سے آج کے ڈیموکریٹس کو بہت سبق ملتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت ہار نہ مانیں اور ڈیموکریسی کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ ڈیموکریسی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہر قسم کے بندے کو انکلوڈ گرتی ہے گورنمنٹ گیندر دوسرا ایمپیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکنومک ایلیٹس کے جو پریولیجس تھے ان کو اپوس کیا اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو وک پارٹی تھی وہ چاہتی تھی ایکنومک ایمپرویمنٹ اور وہ یہی چاہتی تھی کہ کوئی اچھی سی ایکنومک پولیسیز بنائی جائیں اگری کلچر کو ایمپروف کیا جائے وغیرہ وغیرہ لیکن جیکسن کا جو آئیڈیا تھا وہ ایک بہت اچھا ایک نیا آئیڈیا ثابت ہوا انہوں نے انڈسٹریل ریولیوشن کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور ان کا یہی ماننا تھا کہ امریکہ کی پروسپیرٹی کے لیے بہت اچھا بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے یہ پلان اگلا ایمپیکٹ یہ پڑا کہ انہوں نے افورڈیبل ویسٹرن لینڈ دی کن کو وائٹ امریکنز کو اب یہاں پر جو وائٹ امریکنز کی بات ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں کوئی ہائیسٹ کلاس کے لوگ نہیں ہیں وہ بلکہ انہوں نے بہت سارے لور کلاس کے لوگ تھے اور میڈل کلاس کے لوگ تھے تو انہوں نے افورڈیبل لینڈ پروائیڈ کی تاکہ وہ یا تو کورپوریشنز بنا سکیں یا اگر کسی نے اگری کلچرل ورک کرنا ہے تو وہ وہاں پر اگری کلچرل کام کر سکیں اور اپنی کراپس گرو کر سکیں تو آج کے ڈیموکریٹس کو بھی اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ ہے تو اگر آپ اس کو پریولیج دیں آپ اس کو سپورٹ کریں اس کو لینڈ دیں سستے داموں تو لازمی سی بات ہے بعد میں جا کر اس لینڈ پر اگر کوئی بزنس کرے گا یا کوئی کاروبار وغیرہ کرے گا کوئی اپنی کمپنی بنائے گا اپنی کوئی دکان بنائے گا یا کوئی اگر چھوٹا موٹا سا بھی بزنس سٹارٹ کرے گا تو اس سے بہرحال فائدہ ہونے والا ہے پوری ملک کی اکنومی کو تو یہ امپیکٹ پڑتا ہے آج کے ڈیموکریٹس کی اوپر جیکشن کی پریزیڈنسی کا تو یہ ٹاپک ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے اس کے اندر کچھ assignment questions بھی میں آپ لوگ کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ انہی notes سے انہی slides سے یہ questions solve کر سکتے ہیں آپ لوگ تو پیکٹس کرنے کے لیے آپ لوگ ان questions کو attempt کریں اور اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی query ہے آپ لوگوں کی تو comment box میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کو reply کروں گا اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم discuss کریں گے Jacksonian versus Jeffersonian democracy کے بارے میں تو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور comment box میں اپنا feedback ضرور لکھیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon پر بھی click کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا notification آپ لوگوں کو مل سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے miss نہ ہو میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ